ماشاء اللہ اللہ آپ بجرات کی بیداری مدیتے ہوئے اور آپ کے بارم بج رہے ہیں اور آپ کو بتا رہتا ہے جب علی والے جیشن مناتے ہوئے اتنا طور لے جائیں کہ بارم بج جائیں تو پہل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہروں میں بارم بج آتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو سمجھا تھا گھنٹے میں ہی ختم کر دیں گے دو گھنٹے میں ختم کر دیں گے انہوں نے تو یہ سمجھا تھا لیکن جب بارم سے آگے ان کا ذکر آگے بار جائے تو پھر ان کے چہروں پہ بارم باج آتے ہیں یہ تو ختم ہو ہی نہیں رہا تو عزیزانِ گرامی خوش بسمات ہیں وہ لوگ جو اپنے باروں کا جشن بھی بناتے ہیں اور شربیر کی بھی نہیں ہوتی خوش بسمات ہیں وہ لوگ جس لیے کہ جو ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا اپنے راپر کا جشن بنانا ہے جیسے دنیا کو تمہارا رونا برباست نہیں ہے اسی طرح دنیا کو تمہارا حسنہ میں اُنا دارت نہیں ہے جب آپ جشن بناتے ہیں اور ظاہر ہے آرے کے باس میں نہیں ہے یہ جشن بناتا ہے یہ صرف عالی علی اللہ والوں کے نصیب میں ہے اس لیے کہ پہل پہغمبر کو دیکھتے ہیں جب پہغمبر کا ملاد بنایا جاتا ہے جب وہاں اچھا نہیں لگتا تو جو پہغمبر کے جانشین ہیں ان کا ملاد کسی کو کیا اچھا دے گا اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جب تم جشن بناتے ہیں یا خوشی بناتے ہیں تو گوموں کہتے ہیں کاش ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں درجہ دنائی نا تو یہی میں کہ کاش ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں ہم بھی اسی طرح جشن بناتے ہیں تو یاد رکھیں دنیا حیران ہوتا کیا ہے تمہارے اس جشن کو دیکھتا ہے اس لیے کہ ان کو پتت نہیں ہے خالی جشن منائے نہیں جاتے اور حضرتیوں نے بھی وطرما پڑ رہا ہے مبادی عزیزًی علیؑ مررس عزیز قرار میں دیکھنا ہوتا میں دیکھنا ہوتا جان سے حیرتیا ماں اواز پھوچ تھی ہے کارے میں مجھے پدید یاد کر جاتی ہے اس لیے کہ یہ آواز وہاں سے پھنچ رہی ہے جو بھی تک جا رہی ہے اور یہ بونٹی رہے گی ابھی ملنگ کا ذکر کا رہے گی ہمارے عزیز ابھی اشار میں ملنگ کا ذکر کا رہے گی ایک موپی صافی ہے ملنگ سے کہہ رہے گے تم تو جنت میں جاؤ گے نا کہا میں جاؤں گا جنت میں کہا سہر ہے اس لیے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو علی کا چاہنے والا تو جنت میں جائے گا ملاگنے کا بالکل میں علی کا چاہنے والوں میں جنت میں جاؤں گا سنینا پھر مولوی نے کیا کہا کہنے لگے تم سے جنت کی خوشبودوں نہیں آ رہی مولوی نے کہا تم سے جنت کی خوشبودوں نہیں آ رہی ملاگنے کا کیا تم سہر کی حدیث بھول گیا ہے جس کے دل میں بھوزے ولی ہو جنت تو جنت جنت کی خوشبودوں نہیں فرورا نای فرورا نای فرورا نای فرورا نای حجیٰ نای عزیز اے گرانی اربع دگار آدم نے قرآن میں فرمایا کاش لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جو دعا تو مختصار ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ظاہر ہے جن کے چہروں میں بارہ پچھے ہیں انہوں نے آخر سونا بھی جائے این وہ بھی تو اسی انتظار میں ہے سلوات پڑے ہیں احمد وآلہ عزیزہ نگرامی سوئے بور قرآن مجید کا چوبیس سورہ آیت تنشان مجھ پڑ فرمایا باد اللہ اللہ لدی نام من کم قامل صالحہ لیستہ بری فننو کے رات اللہ فرما رہا ہے میرا بادہ ہے کون سے کون جو ایمان دا چکے عمل صالحہ کر دکے کون سے میرا بادہ ہے کیا بادہ ہے اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم فیلہار مستقل میں میں انہیں امتدار دوں دا میں انہیں خلافہ دوں گا انہیں چانشینی دوں گا اچھا تو کون کہہ رہا ہے اندھا کن سے کہہ رہا ہے یہ تارضے قدموں کرنے والے نہیں آمنون ماضی کے مومن ہے ماضی کے سجدہ کرنے والے ہیں تو ماضی کے مومن کو مستقبل میں اتدار تک مل سکتا ہے جب اسے حیاتِ تورانی ادا کی اب تو ایمان کے تورے حیات پہ اتران نہ کرے سلوان پڑے جو ہمیں ادوارے اچھا ایسی خلافہ دے گا ایسی خلافہ دے گا اکتا مستقلہ حضرتینہ میں قابل ہیں جیسے پہلے میں خلافہ دے تھا رہا پہلے میں نے خلقہ بنایا آپ بھی میں بناوں گا یعنی اللہ نے بتا دیا خبردار کنہارے بنانے سے کوئی نہیں بنتا اصل وہ ہوتا ہے جسے میں بناتا ہوں اور پھر کہا جسے میں بناوں گا مالک کو تیسے بنایا کہا دیکھا نہیں ہنے آزم کو نہیں بنایا انہی جائر و مخلقہ دے خلافہ کہا پڑھو قرآن میں نے ملائکہ سے کہا کیا کہا کہا میں خلقہ بنا رہا ہوں پھر بنایا ملائکہ بھی تھے سیطان بھی تھا ملائکہ بھی تھے سیطان بھی تھا اب مٹی ہے بھوڈی جا رہی ہے بان رہا ہے ہنے خلقہ ملائکہ انتظار میں ہیں خلقہ بن رہا ہے اعترام کر رہے تھے لیکن سیطان حد رہا تھا سیطان حد رہا تھا مزاق بڑا رہا تھا اور دینا سال اندھانی ملائکہ تک انتظار کرایا کہ خلقہ میں بنا رہا ہوں ملائکہ انتظار کر رہے تھے سیطان مزاق بڑا رہا تھا آج باتا چلا اللہ انتظار کیوں کرا رہا ہے دیکھنا چاہتا ہے انتظار کرنے والے کون ہیں شیطان کے پہلے والے کون ہیں انتظار کرا رہا ہے اللہ عزیزہ نے گیرامی بس دیکھنا چاہتا ہے سمجید بھی اسے انتظار کو ہدا رہے ہیں شیطان کی طرح بزار کو ہدا رہے ہیں اسی لئے اللہ انتظار کر رہا ہے اور کیا کہاں ہاں میں خلقہ بڑا کتنا بڑی خلافت顆 ہم پورہ اور عرض کی حلافت خانی مہدے کی بات نہیں پورے کورا عرض کی بات ہے آج تک کسی کو نہیں پورے کورا عرض کی خلاف ہوتا ہے نہیں کسی کو نہیں ملی اللہ جسے بناتا ہے تو پورے کورا عرض کا خریفہ ہوتا ہے پورا کورا عرض اس کے افتدار میں ہوتا ہے عزیزہ گرامی اپنے خبر نے اچھا کہایا لا جزالو آزل اصلاحو عزیزہ منیرہ اللہ اصلاح آشرا خریفاتا اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو بغیر ہی نہیں بولتا کیا کہہ رہا ہے میرا کی سلام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک باروان آ جائے آج ساکھ انتظار کر رہے ہیں دو سو سکتر حدیش اہل سنت کی ختم میں موجود ہے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ مہدی آ جائے تم بھی انتظار کر رہے ہو ایک ہزار سے زیادہ حدیش امام زمانہ کے بارے میں ہماری قطبہ آتیس میں جس جس نے نبی کا قلمہ بیر سے پڑا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں مہدی آ جائے مہدی آ جائے انتظار کر رہے نہیں کیوں کیوں نہیں لگے وہ آئے گا حق دار کو حق ملے گا وہ آئے گا مطلوب کی فریاد رسی ہوگی ساکھ انتظار کریں میں نے کہا چاندھ مفتیوں سے میں نے کہا اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہو سمجھو چاہوں گا اب دیکھوں کون چھات جیا ہے کون پہ کار ہے میں نے چاندھ مفتیوں سے کہا اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہو مل کے بیٹھ کے کوئی مہدی بنا دو کہنے لگے نہیں موری صاحب تیرا بیماغ ٹھیک ہے بنانے سے نہیں بنتا اس کا انتظار کیا جاتا ہے میں نے کہا آج پتا چلا جب آخری بنانے سے نہیں بنتا تو پہلا بنانے سے کہہ جاتا ہے دانے سے اتنے ہی سرivamente سوچھوں کا انتظار کا انتظار لہا مسقد عبدانوں کا انتظار لہا وہ کون چاہ آکηνا جانے ہی جان کھ ککا ملا بتا ملعا جب علی شیف نہ خدا گگر جرنہ مجھے دعا ہونیں کعبہ بنا ریا لہا حالیلی لہا حالیل